موسیقی 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 اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر دو آیے بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر ہے درہا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نساب کے چھے حصے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورة العصر ہے سورة العصر میں چار لوازم نجات ہمارے سامنے آئے تو اس منتخب نساب کے پہلے حصے میں تین اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ چار چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے مختلف الفاظ میں مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی یہ جامع اسباق ہیں پہلا سورة العصر دوسرا یہ آیا ہے بر دو مزید درس ہیں پھر چار حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے تیسرے میں عملِ صالح کے مباحث آئیں گے چوتھے میں تواصبِ الحق کے مباحث آئیں گے پانچوے میں پھر تواصبِ صبر کے مراحل آئیں گے چھٹا حصہ پھر بہت جامع ہے سورة الحدید وہ ایک ہی سورت ہے اور وہ بہت جامع ہے جیسے سورة العصر ویسے ہی سورة الحدید یہ جو آیا مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی ہے اس کے زمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی سورة العصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے جبکہ سورة العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں تین سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے دو سو چھہاسی آیات پر مشتمل ہیں تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک میں چاہتا ہوں اسطلاح آپ نوٹ کر لیں توقیفی کہلاتے ہیں توقیفی توفیقی نہیں توقیفی یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا یہ ایک صورت ہے چاہے تین آیات کی ہے وہ صورت کہنائے گی یہ آیت چاہے اس سے چار گناہ پانچ گناہ زیادہ ہے حجم میں یہ ایک آیت ہے تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس میں کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں روان جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی لحسل برہ نیکی یہی نہیں ہے کل نیکی یہ نہیں ہے ان تولو وجو حکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی جانب ولیکن البرہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ جو ایمان لائی اللہ پر والیوم الاخرے اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر والملائکت فرشتوں پر والکتابیں اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکاة وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں سابق ہیں راستباز ہیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا ستھی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا تفسیر میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ہیتنی بات سمجھ میں آگئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مرشق اور مغرب کی طرف پھیر دو وَلَا تِنَّ الْبِرْرَا اس کے بعد تفاصیل آنی نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ 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 چیزیں پوری ہو رہی ہیں یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیے دیکھئے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ لیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی کوئی ستھی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ ستھی رہے گی اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت بہت متشدد ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا کسی نے ہنفی مسجد میں رفع ادیل کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی یہ کون آگئے ہمارے ہاں حالانکہ کون سی بڑی قیامت آگئی اس میں کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مسئبت ہو گئی تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم بڑے پختہ اس پر جھگڑے کریں گے منادرے کریں گے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی ہے انسانی ہمدردی نہیں ہوتی ہے اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر بھیر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی اور سعودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں کوئی پروائی نہیں گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں مناظرے ہیں گفتگوئے ہیں دلائل ہیں کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں چیلنج کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں حرام شہ اس میں ملوث ہیں تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے داہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہے ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر لہذا وہ جو کردار کا اقتضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نوجوان احساس ہوتے ہیں ان کی سوچ بلعموم صحیح ہوتی ہے غلط نہیں ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے اس کا بلکل برقس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے وہ کلاں ہیں ڈاکٹرز ہیں تعلیمی آفتہ لوگ ہیں ایڈوکیٹڈ ایلیٹ ہیں پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے کوئی کرے نہ کرے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایفائے اہد ہونا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ بلکل برقس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں پورا اس کا حق ادا کریں تاکہ آپ کے لئے اس میں ریمیدریشنز آپ کو تنخواہ اور علاونسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائے یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کے جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ تمقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اب نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے جو شخص کر لے کر لے نہ کرے نہ کرے کیا فرق کرتا ہے حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے لیکن یہ ہے کہ اصل کردار اصل جو دیکھی ہے وہ تو یہ ہے اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل نکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ گھنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا توایفیں جس ان فروش عورتیں ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے میں آپ سے ارس کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری تبری زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے نے ریزا چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن دھیل جائے لیکن پھر مرے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی رضا لازم ہے اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شئے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت بر آدمی ہوں میں بہت بر آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے لیکن میں فلا نیکی بھی تو کرتا ہوں وہ نیکی کے کسی یا کسی تصور کو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے ضمیر کی خلش جو ہے مدر حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکا ڈالتا ہوں جنہوں نے دولت کے امبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکا وہاں ڈالتے ہیں اور پھر آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا ان کے ہاں بھی ایک اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر امے سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقب شام تک جمع کرے گا اسے لاکر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں عیب نہیں رکھئے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ تو ایدھو پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن برکی کی تھی وہ ساری لاکر گروہ کے سامنے نہیں رکھ دی پھر وہ گروہ تقسیم کرے گا یہ ان کے ہاں کی ہے رولز آف کانڈکٹ ہے ان میں ذرا سا ادھر سیدھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی گائیں گے مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ ہمارے ہاں منتگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ایک خاتون تھی اچھے گھرانے کی خاتون تھی لیکن برے دن ان پر آئے تو وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کیلئے آ جاتی تھی کام کرتی تھی والدہ ان کی کچھ مدد کرتی رہتی تھی انہوں نے لاکہ ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس مرحومہ کے پاس اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کچھ زیوہ رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے اس نے یہ زیوہ تیار کیا اپنی شادی کے لیے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرص دے دی والدہ نے دے دیا معاملہ سمجھا جیسے کیا ہوتا ہے بعد میں مال ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک توائف کے ہم لازم تھا اور توائف کی چوری کی اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس میرے پاس آئی پولیس میں نے کہا ہاں بھئی ہوا تو ہے میں نے والدہ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جا کا جو ہے وہاں پر ہم نے زیوہ رکھ دیا وہاں میں نے دیکھا وہ توائف وہاں موجود تھی اب دیکھئے جسم فرید شورت ہمارے معاشرے میں ہم نے کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ دھڑلنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرحاد کو نام یہ تو پیشا ہے نا اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کردہ رہا ہے پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان مندے دیری نہیں لگی اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی اور یہ آپ کے معلوم ہے کہ یہ توائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے تازیہ نکلتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب ارس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والیاں یہی ہیں نا وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں فلاں مدرگ کے ہاں جا کر گئی ہیں نا وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے وہ تو اصل میں اپنے مدرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطبئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی آدمی پاگل ہو جائے گا آدمی کی اندر سے ہو جائے گی شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے مارشے کے اندر آج موجود ہیں یہ ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آگیا یہ تیسرا نکتا ہے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں اور در حقیقت یہ ہم میں اس کے لیے لفظ استعمال کرنا وہ پس منظر اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حضور جب تک مکہ میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجرِ اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوشش کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین بے ایک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی سامنے ہے استقبال القبلتین مکہ میں رہتے ہوئے ممکن تھا اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سید کے اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ حجرت فرما کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ ملکہ مکرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا آپ استقبال القبلتین تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا اس لئے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے یا یہ حضور کا اپنا اجتحاد تھا جس سے کہ اللہ تعالی نے پھر دکھنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینہ جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ خزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکہ سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھے جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں یہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اس حوالے سے سب کو پسند لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کے لئے روح کر کے اس کے بعد سورہ سکرہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا قد نراتقل ووجھکا فی السمائے فلنولینکا قبلتا ترضاہا فولن ووجھکا شقل بسد الحرام اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اشنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث ترحقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفظ نہیں ہے بالمعنی ہے اور وہ وحی جلی نہیں ہے وحی خفی ہے تو یہ معلوم ہوتا وحی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور مکہ والوں پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کی طرف دگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور مجاہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تو اللہ فرماتا ہے ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں روح خودی طرف جو آپ کو پسند ہے تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف سیصلہ حکم آگیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک زواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹھر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ زواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہیلز فالوئنگ اس تو ہمارے پیروکار ہو گئے تو جھگڑا کائکہ ہے لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خان کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بلکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دی یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی بوائین نہیں ہے سولہ مہینے وہ جد اخکر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئیں اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئیں قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی بوائین نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رکھ کر کے نماز پڑھی اب ادھر رکھ کر لیا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ سادہ مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہذا ایک خلیش ایک بیچینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِسُمَا كُنْتُ فَوَلُّ وَجُوَكُمْ شَطْرَا نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علمے ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین حضور ایک خاص طبیلے میں گئے ہوئے تھے ظہر کی نماز کا وقت وہاں آگیا وہاں کوئی دعوت اتعام تھی ظہر کے وقت آگیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وحی قبلہ بدلہ اپنا فولے وجہ کا شطر المسجد الحرام اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراں آپ نے روح بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی روح بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مکہ کی طرف جنوب کی جانب اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین دو قبلوں والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو فولو وجوہ کم شقرہ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگدگا رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کی طرف پڑھی گئی اس لئے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُنِ يُضْيَعَ اِمَانَكُمْ نہیں اس وصفصے کو قریب نہ آنے دو نماز تو عینِ ایمان ہے نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں اس وقت حکم وہ تھا اس پر عمل کرنا تقاضہ تھا دین کا اب حکم یہ ہے اب اس پر عمل کرنا تقاضہ ہے دین کا نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا انتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی اس لئے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھئے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی قومی شعار میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گدھرا لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ کیونکہ پورے بندے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا اور اب ان لوگوں کے لئے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے ذریعے اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت موچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کر دی پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالی نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ جو ہے دونوں امتحانوں میں ثابت خدم اور کامیاب ہوئے اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لئے اب دیکھئے عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے عمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سزا بابستہ ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علمے ہوگا پورے دو رکوع ہیں تحویل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیک کی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مدامہ ضموری تھا دو رکوع جو ہے رکوع سترواں اور اٹھارواں دوسرے پارہ سپارہ سیقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تقرار کے ساتھ فَوَلُّوْوْوْجُوْحَكُمْ شَطْرَا فَوَلُّوْوْوْجُوْحَكُمْ شَطْرَا اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی ہے یہ آپ کو ملے گا چودھوے رکوع کے اندر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ دیکھو لوگو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رکھ کر پڑھتے ہیں تو مشرق اور مغرب چون کو فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک سانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا روح ادھر ہے کسی کا روح ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک روح میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بدی ہوئیں ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامعہ الازر اس کی جو جامعہ مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑ گیا ایمان اثر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سہن میں اثر کی جماعت ہو رہی تھا اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفے بدی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کے عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یک ثانی ہم رنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّا وَجُلَّا جِدھر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نے ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمع کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث ثمہ وراؤ الوراث ہے پرے سنحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نمع کہتے ہیں یہ قبلہ نمع ہے اصل میں یہ ایک ڈیریکشن جو معین کر دی گئی بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکعوں کے بعد وہ پورے دو رکع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا سَيَقُولُ السَّفَحَاوْمَا وَاللَّهُمَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِكَانُواْ عَلَيْهَا اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شہر نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں سولہ مہینے قُل للہ المشرق و المغرب کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق و المغرب سب کے سب تمام دائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی اب دیکھئے اس کے بعد دو رکعوں میں تحویل قبلہ کے حکام لانے کے بعد پھر دو رکعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسوے رکعوں کی یہ پہلے آئے تھے گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکعوں سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے معنید ہے کہ دو رکعوں مکمل ہیں تحویل قبلہ کی حکم پر لیکن دو رکعوں پہلے بھی ایک آیت آگئی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس کے بعد بھی اگر کوئی خلیش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بیٹ منانی رہ گئی ہوں گے کچھ لوگ اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپوریشن دو رکعوں کے بعد لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو یہ ہے اس لیے ترجمہ کیا کیا نیکی یہی یہ نیکی تو ہے جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی یہ نیکی تھی رسول کی اطاعت کی اسی طرح اب جب ہو کے آئے جنوب کی طرف تو تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے لیکن نیکی یہی نہیں ہے ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہاں اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکوع کیسے ہیں گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہاں اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خوشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا یہ کیفیت جو ہے خوشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈر پرسن صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شہر ہے لہذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شہر کا ایک ظاہر ہے ایک باطل ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہ اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائز ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہیں گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کبر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکو سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہہ اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقی اعتبار سے ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شہ ہے لیکن وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شہر کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ذائب باط ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی قانون فقہ تو قانون کو کہتے ہیں قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا آپ نے جرم کیا کس لیے کیا کیوں کیا اس سے کوئی بحث نہیں جرم کیا اس کے صدا ہے وہ ملے گی آپ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیاء مرشد لوگ جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرح لوگ کو توجہ دلاتے ہیں روح درست ہو جائے واقعیتاً اللہ تعالی کی محبت پورے وجود میں سرائج کر جائے واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ تاری ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کافتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا بہت سخت لیکن وہ لرم پڑ جاتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا پٹھے جو اندر سے ایسے کچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا جکڑا ہوا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا اور وہی ہوا نیت باندھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشہ ہے اور پورا جسم کے پٹھے جو ہے وہ ڈیلے پڑ گئے خوشو اور خضو کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی تو اس لیے اے مسلمانوں تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی اللہ کا حکم آ گیا اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّو وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رکھ کر دو اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما اس پر بھی دگا رکھو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَاكِنَّ الْبِرَّ بِرُّو مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حضف کر دیا گیا ہے بلکہ نیکی حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اب اگلے اطوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے اس وقت ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے سورة العصر کا اور اس آیت البرکر کا ایک تقابل کر لیجئے دیکھئے سورة العصر میں ایک لفظ آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر کون کونسی باتوں پر کچھ نہیں یہاں کیا آیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اسی کی تشریح ہو گئی ابنے کی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو کلی ابھی بند ہے موتیے کی ہے چمیلی کی ہے کلی ہے بند ہے گلاب کلی ہے بند ہے اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں آپ تو بردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں وہ کلی کھلی پھول بنا اب پتیاں ظاہر ہو گئیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے معنی تھا لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو پانچ پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہو گئی اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا اس عمل و صالحات کے اب یہاں پر چار شاخیں آ رہی ہیں اس کی تمثیل بہترین میں نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنہ ہے اس میں ایک شاخ نکلی دوسری نکلی تیسری نکلی چوٹری نکلی چار شاخیں عمل سالے کی چار شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں سب سے پہلی کیا ہے اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی سب سے پہلا جو ہے پہلی شاخ اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے دیگر میں ہے اسی کو ہمدردی کے ہمدردی کیا معنی ہے ہم جماعت ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب ہم جماعت ہمدرد جن کا درد کومن ہو جائے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس کا نام ہمدردی ہے اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے کسی کے طل پر کپڑا نہیں ہے کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کوئی جکڑا گیا ہے کوئی غلام ہے اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بند گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے ہاتھ پاہو مارتا ہے کچھ اور ہی علچتا چلا جاتا ہے اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارہ دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی یہ سارے ہیں وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلْكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور عوالِ سالے میں سب سے پہلے وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے وہ نیک اگر حقیقتاً ہے کس کو دے رہا ہے اپنے غریب قرابتداروں کو سب سے پہلے وہ ہیں پھر یتین مسکین مسافر حالت مسافرت بھی ایک ایفیت عام طور پر تاریح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وَسَائِلِينَ مَانگنے والے وَفِرْ رِقَاب دردروں کی چھڑا لے دوسری شاخ وَعَقَامَ السَّلَا نماز قائم کی تیسری شاخ وَعَتَ الزَّكَا زکاة ادا کی یہ دو عبادات کی شاخیں ہو گئے پہلی شاخ انسانی ہمدردی دوسری دو شاخیں عبادات میں جو اصل ہیں بنیادی ہیں صلاة اور زکاة نمبر تین وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَحَدُو یہ بھی عمل کی ایک بات ہے جب کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی کانٹیکٹ ہے کوئی پرامیس ہے اس کو پورا کرنا اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں کانٹیکٹ کے بیسز پر چلتے ہیں کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے کوئی بڑا کاروبار ہے کانٹیکٹ ہے سپلائی کا کانٹیکٹ ہے وغیرہ ایمپلائی کانٹیکٹ ہے یہ کانٹیکٹ سے ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے سو روپے دیں گے یہ کانٹیکٹ ہے کانٹیکٹ کو پورا کرنا معاہدوں کو پورا کرنا گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں بین الانسانی تعلقات اس میں اہد کی پابندی اور آخری بات یہ سبر جو سورة العصر میں ہے وَتَوَاسَوْ بِسْسَبْرُ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَبْوَالرَّائِ وَعِينَ الْبَاسَ سبر کرنے والے ہیں فقر و فاقع میں وَلَدَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَالِ وَالْأَنفُسِ بَالْسَبْرَاتِ ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جہنی اور مالی نقصانات سے اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے تمہیں آزمالیا جائے گا کہ واقعتم تمہیں ایمان لائے ہو تو چاہے فقر و فاقع ہو چاہے تکلیفیں ہو اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے اپنے آپ کو اپنے حاضر ہو جانا پڑے ثابت قدم رہنا اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں راسباز لوگ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں اگر یہ کردار اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حجولہ سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے مَوْلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تصورِ تقویٰ کچھ اور ہے خاص وضاقتہ ہو خاص لباس ہو خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا تو بس وہ فلانشت بڑا متقی ہے متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصحاف ہو یہ ہے ایک جامع شخصیت اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے اور یہ کہ اس کے اوپر واقع تن قرآن کا تصورِ نیکی کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصریف کی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے تو اس کے جو مختلف اجزاء جو آج ہم نے صرف نوٹ کیے ہیں اب ان پر تفصیل سے گفتگو اگلے اتوار کو ہوگی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات وزرک الحکیم